اگر دوستو ایک بار فرچے سواگت ہے آپ سبی کا لرننگیٹ یوٹیوب چینل میں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریگولیشن ایکٹ آف سیونٹین سیونٹی تھری ریگولیشن ایکٹ آف سیونٹی سیونٹی تھری جو ہے وہ برٹیش پارلیرمنٹ کی طریقے سے پاس کیا گیا تھا اب آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے کیا لے رہن دینا اصل میں اسے ایکٹ نے ہماری انڈیا ہے کہ جو ہسٹری ہے اس سے کافی بڑا اثر ڈالا یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ آپ کے نہیں کسی بھی ہم دیکھیں تو کامپیٹیٹیو ایکزام میں یا کسی چیز میں آپ کو انٹرسٹ پر پڑھنے کا تو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ انڈین پولیٹک کے اندر سے پیار ٹاپک جو ملے گا وہ یہ ہی ملتا ہے دیکھنے کے نہیں اور موڈرن ہسٹری پڑھتے ہیں آپ اس میں بھی دیکھنے کو آپ کو ملے گا تو یہ آپ کے نہیں بہت کام کا ہونے والا ہے جو ویڈیو ہے آپ کی نہیں بہت فائدہ مند یہاں پر ہونے والی ہے تو یہاں پر یہ جو ہم کہا گیا ہے ایکٹ کے اندر اس ایکٹ کے اندر سویدھی بات ہے یہ کہا گیا تھا کہ جو بلٹی پارلیمنٹ ہے اس نے اس ایکٹ کو پاس کیا تھا آپ کہیں گے بلٹیٹن پارلیمنٹ کیسے وہاں تو پارلیمنٹ ہوتی ہے حالانکہ وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کونسٹیوشنل منارکی ہے منارکی ہے منارک صرف نام کے نہیں ہے وہاں پر سیرمونیل جو کام ہوتے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے وہ تو یہ کچھنیا باس کیا گیا تھا برٹیش اسٹ انڈیا کمپنی جو تھی جو انڈیا پر رول کر رہی تھی اس ٹائم انڈیا پر رول کر رہی تھی مگر سارے انڈیا پر اس طرح کا رول نہیں تھا ان کا اس ٹائم ان کے ہاں پریسیڈنسی آپ جانتے ہوں گے کہ بومبے پریسیڈنسی تھی ایک مدراز پریسیڈنسی تھی بنگال پریسیڈنسی تھی اور جو آپ دیکھیں گے کہ اٹھا ستا جو ہوتا ہے وہ بنگال پریسیڈنسی سے ہوتا ہے تو پریسیڈنسی کے اندر باٹا گیا تھا انڈیا کو جہاں جہاں بریٹیش اسٹ انڈیا کمپنی کا رول تھا اپنے کام کو آسان کرنے کے لئے تو یہ لول جو لاغو کیا گیا تھا یہ ایک تیرسے بریٹیش پارلیمنٹ کے ذریعے سے لاغو کیا گیا تھا کس کو کنٹرول کرنے کے لئے بریٹیش اسٹ انڈیا کمپنی کو کمٹرول جو بنگال کے اندر رول کر رہی تھی یہاں پر اب وجہ یہاں پر بہت ساری تھی یہاں پر خیر ابھی فیلال ہم بجے بعد میں دیکھیں گے پیچھے جو ریزنس آئیں گے ابھی ہم اس نے ہوا کیا یہاں پر اس سے کرا یہ گیا ہے کہ جو ہم دیکھیں گے کہ بھارت کا نقشہ ہے اپنا تو اس نے ایک مرداز پیسے دیسی تھی اور بومبے پیسے دیسی تھی ممبائی نہیں تھا اس وقت بومبے بول دیتے اس کو اور یہاں پر بنگال پریسیڈنسی تھی تو ان تینوں کو ایک کر دیا گیا یہاں پر مگر اس طرح سے نہیں مہاں پر جو ان کے اپنے اپنے گورنرز تھے وہ گورنرز یا پھر ہوا کرتے تھے رولرز اس ٹائم کے مطلب جو ایڈبنیسٹریشن چلاتے تھے وہ ایکسیس کرتے تھے بعد میں مگر ان کے اوپر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے مکھے وندری ہوتے ہیں یا پھر ہم چلی چھوڑی سکو دیکھتے یہاں پر جیسے ہم دیکھنے کے راجہ ہوتے ہیں بہت سارے اور ان کے اوپر ایک مہاراجہ بیٹھے ہوتے ہیں سمراد جو ہوتے ہیں تو وہ اس سسٹم یہاں پر لائے گیا اور اس سے پہلی بار انڈرے کے اندر سینٹر ایڈبنیسٹریشن اس تھاپیت ہوا حالانکہ اس سے پہلے دیکھیں گے وہ ہمارا الگ طرح کا جو ہے وہ تو رولنگ ہے مونارکی سسٹم میں تھا یہاں مونارکی نہیں تھی یہاں پر تو الگ ہی کمپنی رول تک کلونیزم تھا یہاں پر اپنے شاید واد کے اندر یہ رول لاغو ہوتا ہے دیس ایکٹ واس پاس بائی ڈیو ٹو میس گورنمنٹ بائی بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی ڈیٹ انٹریڈیوز سیچویشن آب بینکرپٹسی انڈ گورنمنٹ ہینڈ ٹو انٹر فیس ویدیا افیر آف دا کمپنی اب یہاں بران لگا ہے بیک گراؤنڈ ہمارا یہاں پر کیا ہوا بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی نے میس گورنمنٹ کر رہے ہیں مطلب یہاں پر شاید سلانہ تھا ان کو بھارت کے اندر جو ان کو چھوٹ دی گئی تھی بھارت کے اندر اپنا کام کرنے کی یا پھر شاید شروع کر لیتا بھارت کے اندر انہوں نے اس کو بہت ہی ہم کہیں کہ بری تیشہ چلایا تھا یہاں پر ایک یہاں پر آتا ہے سسٹم ڈویل گورنمنٹ کا یا پھر ہم دیکھتے ہیں دوئی شاسن کی پردیتی ہوتی ہے یہاں پر اس میں یہ ہوتا تھا بریٹیش اس کو استعمال کر رہا تھا انڈیا جانتے بہت زیادہ بنگال میں ہوں نے اس کو استعمال کرنا اس میں نے کیا کر رہا کہ جو ریوینیو سسٹم تھا جو ریوینیو کلیکٹ کرنے کا کام تھا لیکن جو نوٹ آ رہتے پیسہ جو آ رہا تھا اور جو رول چلانا تھا وہاں پر جو کام کس کو دیا گیا تھا بنگال کے نواب کو اب دیکھئے چاہیے ہوتا ہے پیسہ آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے طاقت آتی ہے پیسے سے جب نواب کے پاس پیسہ نہیں تو طاقت کہاں سے آئی اس کے پاس یعنی کہ صرف وہ انگریزوں کی صرف کٹ پتلی بن کے رہ گیا تھا یہاں پر پھر آپ یہاں پر ایک چیز اور دیکھتے ہیں کافی چیز آپ کو دیکھنے کی ملیں گی پھر بعد میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برٹیسٹ انڈیا کمپنی ہے پیسے مانگتی ہے برٹین گورنمنٹ سے اس وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں اس نے ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہو گیا ہے بہت زیادہ یہ بیک گراؤنڈ ہے یہاں پر اب دیکھ لیجئے یہاں پر فائننشل کرائسز ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک ملین پاؤنڈ کا برٹیس گورنمنٹ سے یہ ستہ سو بہتر کے اندر کیا مانگتے ہیں لون مانگتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ جب برٹیسٹ انڈیا کمپنی بھارت سے ہی ریوینجنڈیٹ کرتے ہیں تو لون کیوں مانگنا پڑ گیا ان کو آخر کار یہاں پر کئی وجہیں یہاں پر ہوتی ہیں پہلا ہے یہاں پر کرپشن کرپشن بہت زیادہ برٹیسٹ انڈیا کمپنی کے اندر اور اگر ہم کہیں تو برٹیسٹ انڈیا کمپنی کے جنہیں بھی یوروپین کمپنی انڈیا میں سب میں کرپشن تھا یہاں پر ہوتا یہاں پر یہ تھا کہ جو سیلر سے آفی جو ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسٹ انڈیا میں آیا کرتے تھے ان کے سیلی وہ کرتے تھے بہت ہی زیادہ کم بہت ہی زیادہ کم ہوتی سیلی ان کے تو اب ان کا بھی اپنا کھر چلانا ہے اور بھایت میں کام کرنے کی نہیں آئے ہیں کہ ایک چڑیا ہے سونے کی تو اپنی اندر نہیں بنا سکتے ہیں مگر ان کو ایک فائدہ یہاں پر یہ تھا جو کمپنیز آیا کرتی تھی ان کے جو آفیسٹ ان کو چھوٹ ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنا جو پرائیوٹ کام ہیں وہ کر سکتے ہیں انڈیا کے اندر تو وہی چیز یہ بیٹس آفیسٹ ہوا کرتے تھے یہ کرتے تھے اور یہاں پر کہ یہ لوگوں سے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ توفیت تحائف لینا بہت مہنگے مہنگے ریشواتے لینا کام کروانے کی نہیں ان سے اور جو لگان ہے کہ جو ریوینیو تھا بہتا تھا ٹیکس جو تھا وہ اتنا زیادہ ٹیکس لیا جاتا کہ ہمیشہ ڈبل کر دیا جس گنا کر دیا وہ ان کا ٹیکس بھوزات آتا لوگوں کے اوپر تو وہ حالت یہاں پر یہ ہوتی تھے کہ لوگ اس کو پی نہیں کر پاتے تھے پھر یہاں پر ایک کنڈیشن اور آتی ہے کہ بنگال کے اندر پہلا آقال پڑھتا ہے جو بنگال کے اندر پڑھنے والا آقال ہوتا ہے بنگال میں پڑھتا ہے فیمائن یعنی کہ آقال پڑھتا ہے جس سے وہاں کی بہت بڑی عبادی مر جاتی ہے اب یہاں پر جب آقال پڑھ گی آقال میں کیا ہوتا ہے کھیتی تو نہیں ہو پاتی لوگوں کے پاس کھانے کے نیے کچھ نہیں ہوتا جب لوگوں کے پاس کھانے کے نیے کچھ نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کو جو کمپنی ہے اس کو ٹیکس کہاں سے دیں گے اب ٹیکس دیں گے یہاں سے مشکل تھا ان کے نیے اور ٹیکس اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیسٹ انڈیا کمپنی نے ڈبل بھی ٹیکس کر دیا تھا اس ٹائم یہاں پر ڈبل یا ڈیس پسین ٹیکس یہاں سے کل لیا بہت اچھا تھا اور واقعے میں ہوتا ہے بنگال کے جو گورنر ہوتے ہیں کہ بھائیان اکال پڑھا بنگال کے اندر مگر ہم نے ٹیکس ہے وہ اور زیادہ حاصل کر آئے اس بار کتنے لوگوں کے مرنے کے بعد بھی یہاں پر مگر حاصل تو کر لیا بات میں تو امپیکٹ پڑھے گا اس کے اوپر اب بات میں کیسے حاصل کر لوگا آپ چل کے آگے تو اس سے کیا ہوگی جو کمپنی کے اندر میں اس گورنمنٹ ہونے لگے یہاں پر کہ شایسا فیوستت ہی ان کیوں خراب ہونے لگی اوفیشیل بھوزہ دک کو ہاں پر ہم دیکھیں کرپٹ ہو گئے یہاں پر اور جیسے کی بھائیات کے نواب ہوا کرتے تھے وہ اتنے امیر ہو گئے کہ نہ ہو جیسے زندگی گزارنے لگ گئے بیٹین کے اندر ان کو نباب کہتے تھے نباب شیئر دیتے ان کو وہاں پر جب کبھی جائے کرتے تھے واپس وہ تو مزار بندہ دائے جس میں کیا کر رہا تھا کہ آپ کو بہت ساری سی کمپلینٹ گئی یہاں پر سے بیٹین کے اندر لکھ کر جس میں کی راجہ تو جب نواب تھا اس کے ہاتھ میں ایک چاہ سے administration تھا اور کچھ اس کو پینشن ملیا جیتی کمپنی سے جس سے وہ اپنا کام چلایا کر رہا تھا اب پھر راجہ بھی ہے تو وہ بھی کرسن کرے گا سیدھی باتے چھوٹ تو کچھ اس تک اس کو تھی یہاں پر اکورڈنٹو دی سٹیٹم جب کمپنی ہے دیوانی رائٹ اپنین افٹر بیٹل آب بکسر بیٹل آب بکسر ہوتی ہے جس میں مغل جو ہوتے ہیں راجہ جو اس ٹائم کے وہ کمپنی کو دیوانی رائٹ دے جالتی ہے کہاں کے بنگال کے حالانکہ بنگال کے اندر وہ پہلے ہی کمپنی ستھاپیت ہو چکی ہوتی ہے مگر جو ہم دیکھیں کہ ایک پلاسی کی جنگ ہوتی ہے اس میں وہ ہار جاتے ہیں وہاں پر بکسر کے اندر بنگال ہے نواب ماں کے نواب ہے آبت کے نواب بھارت کے اندر پھر مغلوں کے راجہ ہیں یہ تینوں ملکے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ہر آئیں کمپنی ستھاپیت میں وہ ہار جاتے ہیں تو کمپنی ان سے ایڈ جو ہم دیکھتے ہیں یہاں سے ان سے ایگریمنٹ کر لیتی ہے اور جو مغل مغل جو ہیں ان کو دیوانی رائٹ مطلب یہاں پر ریوینیو کلیک کرنے کا ان کا دیکار دے دالتے ہیں فوج داری یعنی کہ سترینہ چلانا ملانا کوئی حضم نہیں ہوتا پھر بھی یہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ دو تک سسٹم چلتا ہے نواب ہے نظامت رائٹ یعنی کی جو ڈیشیل اور پولیسنگ یعنی کہ سب پرشاہ سنے چلائے گا یہاں پر ٹھیک ہے باقی جو ریوینیو کمپنی کو ملتے تو تو اس کا ایمپیکٹ پڑھاتا یہاں پر جس ایسے یہ کرپٹ ہو گئے تھے بنگال میں اکار پڑھ گئے تھے پھر آخر میں ان کی ہاتھ جتنی خراب ہو جاتی ہے کہ یہ بریٹس سرکار سے ایک میلین پاؤنڈ یہاں پر بنتے ہیں اب یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ ڈیول جو پاور جو فارم تھی گورمنٹ کی اس میں تو حالکہ اب وہ دکھانے کی نہیں ہے تھی مگر جو راجت جو نواب تھا تو کٹ پتلی ہی تانا کمپنی کا ہم چیز کو جان چکے ہیں کئی بار جب آپ پڑھیں گے پلاسی کی جنگ کے اندر سے بات جو ہوتا ہے جو بکس کے جنگ ہوتی ہے پھر جتپاد ہوتا ہے اس میں ہوتے ہوتے جو نواب جو ہے وہ کٹ پتلی ہو جاتا ہے بلکل پٹھ ہو جاتا ہے ان کا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بنگال کے اندر پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پیسے مانگنے لگ جاتے ہیں وہ پھر مطلب ان کے اوپر ایک ایکٹ لاؤ کے جاتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کی نہیں کہ بریٹیش کاؤن کے اندر یعنی راجہ کے اندر پھر کنٹرول میں آ جائے تاکہ وہ کرپشن نہ کر سکیں یا کچھ اور جو کام کرنا ہے وہ گورنمنٹ کی دیکھ ریک میں کریں گے بیٹیش سرکار کے دیکھ ریک ہے کیونکہ انڈیا گولام تھا تو اس کے ہم دیکھیں گے فیچرز یا پرویجنز کیا تھے سیکٹ کے ڈیس ڈیزک نیٹیڈ ڈا گورنر اور بنگال ایس گورنر جنرل اور بنگال بنگال گورنر تھا اس کو گورنر جنرل بنگال کہا گیا اور ہم دیکھیں گے کہ فورٹ ویلیم کالیج جو آج ہی ٹائم میں ہے تو وہ فورٹ ویلیم کا خلال تھا اس ٹائم ویلیم کا فورٹ تھا وہاں پر تو وہاں وہ بیٹھا کر دیتے وہاں سے رول کر دیتے اور وہ اس کو اس جہاں کو پویج جو سینٹر ایک آثورٹی بنا دیا گیا وہاں پر یہاں پر اس کو گورنر جنرل کہا گیا اینڈ کیریٹر ایگزیکیوٹیو کانسل او فور میمبر تو اسیسٹ ہیم جو اس کو چونتی تھی ہر سال اب یہ بیٹھتی کہاں پڑتی بیٹھین کے اندر انڈیا میں نہیں تھی انڈ بیٹھین سے وہ ان کو چھونکے وہاں بھیجا کر دیتے آپ پہلے پہلے پہنچ جائے کر دیتے تو بات میں بیٹھین کو چھونکا سندیج بھیجیا کرتا تھا وہاں پر تو پہلا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے گورنر جنرل آف بنگال لارڈ ہیسٹنگ جو بہت ہی رہا دا کرپ ہوتا ہے اپنے جو آفیس آرس ہوتے ہیں ان سے بھی کرپ ہوتا ہے وہ یہاں پر ایٹ میٹ ڈا گورنرز اور بنگال اینڈ مدراز پریسیڈنسی سب آرڈینیٹ تو گورنر جنرل آف بنگال یعنی کہ بنگال کے انڈر ہی آگا ہے یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں نا سینٹل ایڈمنیسٹریشن ہوگی ہے وہ چلے گا بنگال سے اب اور جو گورنرز ہوں گے کہا کہ بنگال کے وہ بمبائی کے اور مندراز کی وہ اس کے انڈر کام کریں گے پہلے کی آتی ہیں یہ سب کے اپنے اپنے کام لگتے ہیں یہاں پر اس لیے آپ پڑھیں گے سے پہلے جو بھی ریوئن سسٹم ہوتے ہیں وہاں پر ان کے سب کے الگ الگ ہوتے ہیں یہاں پر سپریم کورٹ ایڈ کلکتہ جو ہوترم بنائی جاتی ہیں یہاں پر یہ چیف جسٹس اور ایڈر ججز اس کے اندر بنائی جاتے ہیں کہاں پر کلکتہ میں کلکتہ میں اس کے اکورڈنگ ڈرولز کی اکورڈنگ ایٹ پروہیبیٹ بیٹی ڈا سر وینٹ آف کمپنی کمپنی کے جو ہم دیکھتے ہیں سر وینٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کے اوپر روک لگا جاتی ہے کہ اب وہ لوگوں سے نہ تو گیفٹ لیں گے نہ پرائیویٹ ٹیٹ کریں گے یہاں پر اس واجے سے فیلائے چل کے ہم دیکھتے ہیں کمپنی کو جاتی بہت زیادہ سے چلتے ہیں یہاں پر سینٹر کنٹرول بڑھ جاتا ہے مضبط جاتا ہے بریٹیش گورنمنٹ کا کمپنی کے اوپر کورٹ آف ڈیلیکٹر گورننگ باڈی آف کمپنی جن کے اوپر کورٹ آف ڈیلیکٹر کے اوپر تو ریپورٹ ٹیٹس ریویو سیویل ایل میلیٹری ایفر انڈیا تو وہ ساری ہرز ہم دیکھتے ہیں پانچ سال تین سال کے اندر اپنی ریپورٹ بھیجہ کر دیتے ہیں ہم نے انڈیا میں یہ یہ کر رہا ہم ریپورٹ بھیج دیتے ہیں یہ اس کا پروفیزن تھے اس کے یہاں پر ہے اب اس میں برائیاں کیا اس کی ڈیفیکٹ کیا پڑے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ڈا گورنر جنرل ہیڈ نو ویٹو پاور اس کے پاس کوئی بیٹو پاور نہیں رہی کیوں کسی کام کو رسکے جو وہاں پر ہو رہا ہے جو کورمنٹ نے بھیجا اس کو ماننا پڑے گا اس چیز کو رو سکتا ہے نیتا اس کا ڈیڈ نوٹ ایڈریس ڈا کنسن آف انڈین پاپولیشن ہو آر پیئنگ ریوینیو ایک اپنی اب جو اپنی ہو پوچھا ہی نہیں گیا تھا اس کا بھوشتیہ کر دیا گیا بیٹیش کام پانی کی طریقے سے پوچھا نہیں گیا یہاں پہ کیا چاہیے ہیں یہاں پر دیڈ نوٹ اسٹو پہ کرسن اماؤنگ دا کمپنی اوفیشل کرسن تو یہاں پر رکا ہی نہیں کرسن وہ کرتے رہے ہیں بڑھ جاتا ہے وہ ہوتی ہی ہیں وہ سکتہ کو بڑھاتے ہیں کر کے اور سپریم کورٹ پابر نوڈ ویل ڈیفائنڈ سپریم کورٹی پابر ڈیفائنڈ نہیں کی گئی تھی ہاں پر اسمی ہے گوڑنر جنرل بھی کنٹرول کے لیے کٹے تھے جنجز کو وہاں پر دہ پارلیمنٹ کنٹرول جیٹ ووڈ اندہ اکٹیویٹی آف دہ کمپنی پرووڈ ٹو بی این ایفیکٹیو ایس دیر ووڈ نو میکنیزم ٹو سڈی دہ ریپورٹ سینڈ بائی گوڑنر جنرل ان کاؤن سے یہاں پر جو پارلیمنٹ کنٹرول تھا وہ کچھ صحیح سے کرنی پاس کیونکہ جو گوڑنر جنرل بھیجتے تھے وہاں پر ریپورٹ کو تو جہاں چھوڑی پاس دیتے اس کو یا پھر وہ وہاں سے آتے چیک کرتے انڈیا میں کہ ہاں ریپورٹ صحیح بھیجی ہے واقعی میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت سالے ڈرو بیکس تھے یہاں پر کس کے ریگولیشن ایکٹ آف سیونٹین سیونٹی تریک ہے تو آئی ہو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی تو لگیئے تو لائک کر دیدے چینل کی ویڈیوز کو اور سسکرائب کر دیدے چینل کو اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کی نئے ویڈیو کی نئے بھی سسکرائب کر سکتے ہیں آپ اور موڈرن ہسٹری آف انڈیا اور انڈیا پولیٹی جو ہے میں اس کی ویڈیو براہ شکر چکا ہوں ان کا میں لنکھ دیسکرائب میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جاتے جا کر تینکس فر واشنگ دیس ویڈیو اینڈ سی یو سون